ماسوم چہرہ دل کو لوٹ لینے والی ادائیں اور اس کی پیار بھری باتیں شرشی کو دیکھ کر پہلی نجر میں ہی اندرپال اس کے اوپر دل ہار بیٹا تھا جندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کر دیا اور جب بات اس کی محبت کو ثابت کرنے کی آئی تو اندرپال نے پہلے سے ہی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں شرشی کی مانگ میں سندور بھر اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا شرشی کو پا کر اندرپال کی جندگی خوشیوں سے بھر گئی کچھ دن بیتے تو ہریانہ کے سرسا میں رہنے والا اندرپال شرشی کو لے کر راجستان آ گیا اور یہاں بھیباری میں دونوں قرائے کا ایک فلیٹ لے کر رہنے لگے میاں شرشی نے اندرپال کے بیٹے کو جنم دیا اندرپال کو بھیباری میں ہی کام مل گیا تھا اور شرشی بھی ایک کمپنی میں گاڑ کے طور پر نوکری کرنے لگی اس بیچ 29 جون سنیوار کی صبح تقریباً آٹھ بجے راجستان کی شیخپر پولیس کو خبر ملتی ہے کہ تھانے سے لگ بگ دو کلومیٹر کی دوری پر خون سے لطپت ایک لاش پڑی ہے پولیس ترنت موقع پر پہنچتی ہے تو لاش سے کچھ دوری پر ہی ایک موٹر سائیکل بھی ملتی ہے پنچنامہ کرنے کے بعد لاش کو پوش مارٹن کے لیے بھیجوا دیا جاتا ہے اور پھر تفتیش شروع ہوتی ہے بائیک کے نمبر اور موقع پر ملے موبائل سے پتہ چلتا ہے کہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اندرپال کی ہے اس کی ہتیاں گلہ رینٹر کی گئی تھی کیسے ملا اندرپال کے ہتیاروں کا سراغ علاقے میں دہشت پھیل جاتی ہے کہ آخر کس نے اتنی بے رہمی کے ساتھ اندرپال کی ہتیا کی اس کے پڑوس میں رہنے والی لوگ بتاتے ہیں کہ اندرپال کا کسی سے کوئی بھی بیوات نہیں تھا ہاں اس کے گھر پر جرور کئی لوگوں کا آنا جانا تھا اسی پوستاش میں دو لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں جو اکثر اس وقت اندرپال کے گھر جاتے تھے جب وہ کام پر جا چکا ہوتا تھا یہ نام تھے بالکانت اور کلدیب بالکانت ہیدراباد کا رہنے والا تھا اور کلدیب بللبگڑ کا دونوں اسی سوسائٹی میں اندرپال کے اوپر کے فلیٹ میں کرائے پر رہتے تھے جسے جان سے بڑھ کر چاہا اسی نے لے لی جان بالکانت اور کلدیب سے پوستاش کے لیے پولیس ان کے فلیٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں تالہ لگا ہوا ملتا ہے اب پولیس کا ان دونوں پر شک بڑھ جاتا ہے دونوں کے نمبر سروی لائنز پر لگائے جاتے ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں بعد پولیس بالکانت اور کلدیب کو گرفتار کر لیتی ہے ہانے لاکر ان سے پوستاش ہوتی ہے تو دونوں اپنا گناہ قبول کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک ایسی کہانی سامنے آتی ہے جسے سن کر پولیس کے آل آفسر بھی حیران بہ جاتے ہیں اندرپال کی ہتیار تو کلدیب اور بالکانت نے کی تھی لیکن یہ پوری ساجس خود اس کی بی بی سسی نے رچی تھی ایسے تیار ہوا اندرپال کو ہٹانے کا پلان پولیس پوستاش میں پتا چلتا ہے کہ اندرپال سے لب میریز کے بابجود سسی کے سمبند کئی لوگوں سے تھے ان میں بالکانت اور گلدیب بھی سامل تھے دونوں اکثر اندرپال کے گھر آتے جاتے تھے شروعات میں اندرپال کو کچھ نہیں پتا تھا اور اندرپال نے کچھ نہیں کہا تھا لیکن جب دونوں کا آنا جانا بڑھنے لگا تو اس نے ویروت کیا ایسے میں سسی نے اپنے دونوں پریمیوں کے ساتھ مل کر اندرپال کو ہی راستے سے ہٹھانے کا پلان بنا لیا سب سے پہلے کلدیب اور بالکانت نے سسی کو ایک دوسری سوسائیٹی میں قرائے پر فلیٹ دلایا 28 جون کو جب اندرپال کام سے گھر لوٹا تو سسی گھر پر نہیں تھی بابا سے ملانے کے بہانے اندرپال کی ہتیا اپنی بی بی کے بارے میں اندرپال آس پاس کے لوگوں سے پوستاش کری رہا تھا کہ تب ہی وہاں کلدیب اور بالکانت پہنچے انہوں نے اندرپال کو بتایا کہ اس کی بی بی اس کے سامنے ہی گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی دونوں سے بتاتے ہیں کہ وہ تجارہ میں رہنے بالے ایک بابا کو جانتے ہیں جو نہ کیبل اس کی پتھنی کو کھوش سکتی ہیں بلکہ اس کی ناراضگی بھی دور کر سکتے ہیں اندرپال تورنٹ اپنی موٹر سائیکل اٹھاتا ہے اور ان کے بتائے پتے پر پہنچنے کے لئے نکل جاتا ہے کلدیب اور بالکانت بھی اپنی سکوٹی سے اس کے پیچھے چلتے ہیں سونسان جگہ دیکھ کر دونوں اندرپال کو روکتے ہیں اور گلہ ریت کر اس کی ہتیا کر دیتے ہیں پولیس نے رویوار کو اس معاملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے اندرپال کے ہتیا کے آروپ میں سسی اور اس کے دونوں پریمیوں کو جیل بھیج دیا موسیقی